اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے اور آج ہم کٹنگ کے بارے میں بات کریں گے اس لئے کہ کٹنگ کے بارے میں مجھے بہت سارے کوششنز آ رہے تھے کٹنگ بہت سارے لوگوں کی نہیں چل رہی ہے بعض لوگ بہت در برداشتہ ہو جاتے ہیں کہ ہماری کوئی بھی کٹنگ نہیں چلتی ہے ہم کچھ بھی لگا لے ایون یہاں تک کہ منی پلان کی کٹنگ بھی نہیں لگ پاتی ہے تو ایسے کوئی بات نہیں ہے آپ لوگ بلکل کٹنگ لگا سکتے ہیں بس تھوڑی تھوڑی سی گربر ہو جاتی ہے آپ لوگ دل برداشتہ نہیں ہوا کریں کٹنگ لگاتے رہیں ایک وقت یہ ہوگا کہ آپ لوگوں سے ساری کٹنگ لگ جائے کرے گی اور میں کمنٹس پڑھ رہی تھی تو اس میں ارم ابباس نے بہت دفعہ پوچھا اور بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے کٹنگ کے بارے پوچھا اور آپ میں سے جو لوگ بھی کمنٹ کرتے ہیں مجھے مسلسل کرتے ہی جاتے ہیں کچھ نہ کچھ اور بہت اپریشیٹ کرتے ہیں آپ لوگ بہت شکریہ آپ لوگ کا اتنی محبت کا مجھے اپریشیٹ کرنے کا آپ یقین جانیے میرا دل بہت بہت خوش جاتا ہے بڑھ جاتا ہے اور دل چاہتا ہے آپ لوگ کچھ مجھے آتا ہے میں سکھا دوں کوشش بھی کرتی ہوں سکھانے کی میں کوئی ایک پروفیشنل کوئی گارڈنر نہیں ہوں میں بھی آپی لوگ کی طرح بدپن سے مجھے شوق تھا میں لگاتی رہی اور یہ ہو گیا کہ ہر چیز کے بارے میں معلومات ہو گئی ہے اپنے بزرگوں سے دیکھتی رہی وہ لگاتے تھے انہیں کے ساتھ میں بھی بیشنل کو تنگ ہی کرنا کہتے ہیں جو بچے تنگ کرتے ہیں میں تنگ کرتی رہتی تھی ان کو اور آہستہ آہستہ مجھے لگانا آگیا تو آپ لوگ جب کمنٹ کرتے ہیں میں سب کی کمنٹ پڑھتی ہوں اور بعض لوگ جب نہیں کمنٹ کرتے ہیں ان کے کمنٹ مجھے نہیں دکھائی دیتے تو آپ یقین جانتے ہیں مجھے وہ پریشانی ہو جاتی ہے دعا کرتے ہیں اور لمیاں سب خیریا تو کیوں نہیں انہوں نے دیکھا اس لیکن وہ باقاعدہ کرنے والے ہیں اتنے سارے ہیں میں کن کن کا نام لوں بہت سارے ایک ہانی گندل ہیں وہ بہت پرانے ہیں اس کے علاوہ آج کل جو بہت زیادہ کمنٹ کرتے ہیں اس میں بھی بہت سارے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو کمنٹ کرتے ہیں تو میں کس کس کا نام لوں یہ جو بہت پرانے ہیں میں سب کی کمنٹ کرتا ہوں تو میں نے کہا چلیں میں ان کو یہ کہہ بھی دوں اور آپ ہی دیکھیں یہ جو میں کٹنگ لگاتے ہوں دیکھیں آپ کٹنگ لگانے کے لئے آپ لوگ یہ چیز غور کیا کریں کہ آپ کٹنگ کے لئے سوائل اچھی لیا کریں اچھا ارمان احمد بھی ہیں وہ بھی جو میری ڈیر سیسٹر ہیں وہ بھی بہت کمنٹ کرتی ہیں بہت اچھی باتیں اور یہ پلانٹس لگاتے ہیں کہ مجھے خود بہت اچھا لگتا ہے ان کی کمنٹس پر پڑھ کے تو چلیں ہم بات کرتے ہیں ان کٹنگ کے بارے میں آپ بھی دیکھیں کہ یہ میری کٹنگ ہیں یہ ساری بہت سارے ایسے پلانٹ ہیں میرے پاس یہ سامنے رکھی ہیں تو میں نے کہا آپ کو دکھا دیتی ہوں مجھے چلنک خیال ہے یہ بنا دوں ویڈیو نا میں نے کہا بھی تھا بھی تو یہ دیکھیں یہ ہے ہمارے تمام کولیس کے پلانٹ اور ان کے دیکھیں گی میں نے کٹنگ لگائی ہے بس کٹنگ نا کٹ Rock بس کٹنگ نکالا ہے ان کے ایک دو دیتی نیچے لی departs کٹ کر لے حفظ کے دارے چالے Hebe abbah کٹنگ لگاتے رہتے ہیں کیوں کہ وہ کٹنگ knit جب میں نے لگائی تھی کی بھی میں نے کٹنگ سے لگائی تھا پہتا ہے اس کا مدر پلانٹ تھا وہ سو جاتا ہے کہ در تک پردہ رہتے نہیں ہیں یہ ان کو کٹنگ کرنے پڑتا ہے انرسٹی والے مسلسل کٹنگ کرتے تھے تب ہی ان کو پلانٹ مسلسل کے پاس لگے رہتے ہیں تو دیکھیں میں نے کٹ کیا اس کے بعد کتنی کٹنگ میں نے لگائی ہے تو کتنی برانچیز نکلیا ہے نا تو آپ نے کٹنگ اس کے اندر لگا دینی ہے مٹی آپ کے پاس اچھی ہونا چاہیے اور دیکھیں یہ مٹی میری ہے یہ میری مٹی میں کوکو پیٹ بھی ہے اس کے اندر بالو مٹی بھی ہے اور تھوڑی سی گارڈن سوائل ہے سمجھے تو یہ تینوں چیزیں ملا کے اگر آپ کو لگے کہ آپ کی مٹی میں آپ نہیں لگا پاتے اس طرح سے تو آپ صرف کوکو پیٹ لے لیجئے کوکو پیٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے پہلے تو ہمیں روٹس کو نکالنا ہے سمجھے پہلے ہمیں جب ہم یہ لگا دیں تو روٹس کو نکالنا ہوتا ہے اس کے لیے اگر بہت سولیڈ مٹی لیں گے نہ سخت والی تو روٹس کیسے ڈیوئرپ ہوں گی لہٰذا بہت لوس سوائل لی جاتی ہے اور لینے کے بعد اسے بلکل ایسے شیڈی پریس میں رکھنا ہوتا ہے شیڈی پریس میں ضبرتے ہیں تو پھر اس کی مٹی کو ہر وقت موائس رکھتے ہیں اب دیکھیں بعض رکعت ہو سکتا ہے آپ یہ کرتے ہوں کہ آپ اور وارٹر کر دیتے ہوں کہ اس کے اندر شاید پانی کم ہو گیا لیکن اس طرح سے ہلکا 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 اس کو موائس رکھنا ہے بلکل سوک رہنے دینا کہ چھوڑے ہم بعد میں پانی ڈالیں گے تو یہ بھی گڑ بڑ ہوتا ہے کہ آپ پانی کیا چھوڑ دیتے ہیں اور پھر اس کی جو روٹس نکل ہی ہوتی ہیں وہ واپس سوک جاتی ہیں اب دیکھیں جیسے کہ ہم نے یہ کوکوپیٹ میں لگایا تھا شاید آپ کو یاد ہو ہم نے ابھی کچھ دنوں پہلے سپیٹ اپ نانٹ لگایا تھا اب یہ دیکھیں اس کی مٹی کو میں نے ہلکا 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 سپ پانی ڈال دی اسپری کر دیتے ہیں اب دیکھیں ہمارا یہ پلانٹ لگ چکا ہے دیکھ رہے ہیں بے کچھ زبردست ہے کوئی اس کی لیو نہیں سوکی ہے اور میرے خیال ہے کچھ مزید لیوز نکلنے بھی شیر ہو گئی اس دو لگایا تھے ہم نے آپ کو یاد ہوگا یہ دو لگایا تھے ہم نے ہم نے دو لگایا تھے کہ دونوں لگ چکے تو یہ کرنے کے بعد دیکھیں میرے پلانٹس ہیں تو ہمیں ان کی بیش میں لگتی ہی اس سے فائدہ ہی ہوتا ہے کہ ان کو نمی ملی جاتی ہے اس سے میں کوئی دکھاتی ہوں میں نے بہت ساری جگہوں پر بہت سارے پلانٹس لگایا چلی میں آپ کو یہاں دکھاتی رہتی ہوں اب آپ کو میں دکھاؤں یہ دیکھئے یہ پلانٹ دیکھیں یہ میں نے کٹنگ کے ہاں سے جو یہ پلانٹ تھا یہ والا سویس چیز وائن میں نے اس کے نکال کے لگایا تھا دیکھیں اس کی روٹنگ سٹارٹ ہو گئی اور یہ لگ گیا اس میں اس پلانٹ بھی ہو گئی اب دیکھیں یہ میں خاص قسم گراس تھی میں نے ہنگنگ باسکٹ میں لگایا اس کے ایک شاکٹ سوک بھی گئی تو ٹوٹ بھی رہی تھی تو میں نے لگا دیا تو دیکھیں اس کی یہ یہ دیکھ رہے ہیں اس کی یہ لیو نکال آیا تو اب یہ بھی لگ گئی ہے اس طرح میرے گھر میں جگہ جگہ یہ لگی میں آپ کو اور دکھاتی ہوں یہ لگائی Hänar گا یہ ہے ابھی ہم نے کچھ دنوں پہلے اس کی کٹنگ لگائی تھی یہ دیکھیںah یاد ہے آپ کو ابھی ہم نے کچھ دنوں پہلے لگائی تھی اس کی کٹنگ یہ ایک تھوڑی سی ہی مخورت دیگر ہے کیKitڑی ہے کو تٹچ نہیں کر دیئی اور یہ دیکھیں کٹنگ لگ گئی ابھی تین چار دن پہلے میں نے آپ کو سکانے کیا لگانا ہے یہ جنگ لگ گئی ن экран اور اسی کے اندر میں نے ابھی کچھ کٹنگ اور کاٹ کے اس پلانٹ flaws کے لگا دیئی یہ ایک جو ہے میرے خالے لگ گئی ہے تھوڑی سی ٹیڑی ہو رہی ہے لگ جائے گی دوسری والی دیکھیں آپ یہ ٹیڑی ہے لیکن وہ ٹیڑی ہے اور اس کو ٹیچ نہیں کروں گی ہو سکتا ہے یہ بھی لگ جائے تو آپ نے کہا کہ اس کو ہلانا جگانا نہیں ہے اس کو چھوڑ دینا ہے اور شیڑی پریس میں رکھنا ہے اور پکر سا موائس رکھنا ہے تو پھر آپ کی کٹنگ لگ جائے کرے گی تو میں پوکوے ٹائم اپنے گھر میں یہ کرتی ہوں سلسل کٹنگ لگاتے ہیں اور ایک کٹنگ لگا ہے بہت سائی لگا ہے اسے ترہ دیکھیں کہ یہ میرا سپیڑا پلانٹ ہے ایک نیا سپیڑا پلانٹ میں لائی تھی اس کے آپ دیکھیں اس کے میں نے دونوں بیبیز نکال کے لگا دی ہیں یہ بھی لگ گئی یہ میں نے اس کے کٹنگ لگائی تھی ارو ہیڈ کی یہ لگ گئی ہے تو اس طرح آپ لگاتے رہی ہے اب آپ کو دکھاتے ہوں اور یہ دیکھیں یہ چھوٹی سا ایک میرا بثاں میں نے اس کے اندرnek ملٹ ہی seem năm یہ کے اس کے کٹنگ لگا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے کٹنگ لگائی تھی Cave of India کی دیکھیںeten اس پینikan ملٹ گیا ملٹ ہی بہت سابق چار پ Haven ہمہ پہلے لگا ہے یہ دیکھیں ساری کٹنگ اس میں لگ چکی ہے تو لگا کے نا شیری پلیس میں رکھنا ہوتا ہے مٹی آپ کی اچھی ہونا چاہیے بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اسی گملے میں لگاتے تھے جس گملے میں ہم نے پلانٹ لگا ہوتا ہے تو میں چھوٹی سی کو دکھا دوں آپ لوگ کافی پوچھ رہتے اور دکھاؤں میں آپ کو دیکھیں میں نے ان گملوں کے بیش میں بھی رکھی ہوئی ہے دیکھیں یہ دیکھیں یہ آریس ان پلانٹ کی میں نے اور بھی کٹنگ لگائی بھی ہے یہ دیکھیں یہ ابھی دیکھیں یہ دیکھیں یہ لگ گئی ہے اور یہ دیکھیں گھڑوں کے لگ گئی ہے تو یہ کرنا ہوتا ہے اچھا ہر کسی کی پتلی برانچ نہیں لگتی ہے یہ جو چھوٹے چھوٹے سے جو پلانٹ ہوتا ہے جن میں وڈ نہیں بنتا ہے لگنی نہیں بنتی جن کی جیسے کہ آریس ان ہے جیسے کہ یہ دیکھیں آپ یہ جا یہ پلانٹ ہے خلیفہ پلانٹ اب اس کی پتلی کٹنگ بھی لگ جاتی ہے لیکن بوگنویلیا کیا آپ پتلی کٹنگ لگائیں گے اس کی پتلی کٹنگ لگائیں گے تو نہیں لگے گی اس کی آپ کو تھوڑی موٹی کٹنگ لگانی ہے ٹھیک ہے ان کی موٹی موٹی لگانی ہے اور یہ ہوتا ہے اچھا اور کسی نے مجھے پوچھا تھا کہ ان کے منی پلانٹ کی نہیں لگتی ہے منی پلانٹ کے دیکھیں میں آپ کو دیکھاتی ہوں کیسے لگے گا اب آپ یہ دیکھیں کہ منی پلانٹ ہے تو اگر آپ کو لگانی ہے تو آپ یہاں سے کٹ کر دیجئے منی پلانٹ کو اور صرف یہ روٹس نکلیں گے آپ کو یہ جب estimation knife tiếp گے بیش کا بیکار ہے یہاں سے روٹس نکلیں گے جانے نوڈِ بیکار ہیں یہاں آپ گئی تا سا پورشن بھی اتنی پلانٹ کے لگیں گے تو یہ لگ جائے گا نہ کہ پوری بلانچ لگائیں تو پوری بلانچ سوئی سے Document ایک سابق بیا رڈی لگا دیجئے یہیر ہیں سے روٹس نکلیں گے یہ بیش کا پورشن بیسے بیکار ہے اس میں کچھ روٹس نہیں کلیں گے بعض اگر آپ یہ کرتے ہیں کہ کچھ اس طرح کا پورشن لے لیتے ہیں کہ اتنا سا پورشن لگایا اس میں یہ نوڈ نہیں ہوتی ہے تو آپ کا پلانٹ نہیں لگے گا یہ بات بھی ہوتی ہے اور یہ کسی پوچھا تھا کہ ہم بشی بنانے کے لئے اس کو کٹ کر سکتے ہیں تو یہ بالکل آپ اس کو کٹ کر سکتے ہیں آپ اتنا کٹ کر جائیں گے وہاں وہاں سے مزید مزید یہ نکلتے رہیں گے اور یہ ہمارا پلانٹ بشی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور ایک میری بھرچائی سے سکتا رہے ہیں انہوں نے ایرام آباس انہوں نے کہا تھا کہ ایرام آباس نہیں تو میں نے بتا دیا ایرام آباس کا تو میں نے فریحا انہوں نے کہا کہ میں کوئی ریکویسٹ نہیں کروں گی آپ ریکویسٹ پوری نہیں کرتے ہیں تو پلیز اس طرح دوبارہ پوچھ لے جائیں مجھے یقین میں یاد میرا آپ نے کیا کیا بہت سارے ابھی مجھے ویڈیو بنانی ہیں آپ لوگ کے ریکویسٹ پر تو نراز نہ ہوا کریں آپ دو تین دفعہ پوچھ لیا کریں مجھے بہت ساری ویڈیو بنانی ہوتی ہے بناتی کام بھی بہت ہوتا ہے تو میرے ذہن سے نکل پچھاتا ہے تو دو تین دفعہ کر دیا کریں تو کوئی بات نہیں ہے آپ دو تین اس پر کر دیں گے میں تو نراز نہیں ہوں گی اچھا زیشان ہے انہوں نے مجھے پوچھا تھا تو زیشان یہ دیکھیں دو سیم کے بیج لگائیتے ان کی فائن دیکھیں آپ کتنی بڑی بڑی ہوگئی یہ دو ہی سیڈ لگائیتے ہیں اور مجھے یقین جانے ٹائم میں ملا بھی سیڈ لگائیں یہ دیکھیں اور میں نے آن لائن سیڈ مگوائے ہیں اور میں آپ کو دیکھوں گی چونکہ میں جانا ہوتا نہیں ہے تو میں نے آن لائن پہلی بار مگوائے ہیں اور آپ کو دیکھیں گا آنے والا ہے وہ میرا پارسل آئے گا میں نے تھوٹی چیزیں مگائی ہیں بہت سارے نہیں مگائیں لیکن پھر بھی آپ دیکھیں گا یہ دیکھیں گی یہ دیکھیں گی یہ دیکھیں گی اور جو لہسن لگائے تھا وہ لہسن اسی میں کہیں وہ شاید ابھی نکلا ہی نہیں ہے تو مجھے دکھائی ہی نہیں دے رہا لہسن کہاں چلا گیا اتنے سارے پلانٹس ہیں تو میکس ہو جاتے ہیں یہ لہسن نہیں دکھائی دے رہا پتہ نہیں کہاں چلا گیا تو دیکھیں کس طرح لگاؤں گی اب میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ میں نے برانچ لے یہ میں نے برانچ آپ کے سامنے دیکھیں یہ کہاں سے کٹ کروں گی یہ میں نے کٹ کی یہ میں نے کٹ کی اور جلی سے ہی لیوز یہاں سے نکال دیں یہ کٹ کی یہ میں نے کٹ کر لی اور میں پھر کسی پلانٹر میں لگا دوں گی چونکہ یہ پہلے سے اس کے اندر لگے ہوئے چلی میں اس میں لگا دیں اسی سیم کس میں یہ اچھی ویلڈین سوائل ہے اس نے میں نے صور سے گھتائی کی اور میں نے یہ لیا اور میں نے اس کے اندر ایسے رکھا کافی ذرا گہرا اور اس کو ایسے میں نے بند کر دیا یہ دیکھئے یہ ہے یہ نوڈ ایڈیا ہے دیکھ رہے ہیں آپ یہ نوڈ ایڈیا ہے میں تھوڑا سا اور دکھا دوں یہ تھوڑا سا اور کٹ کر لیتے ہیں تھوڑا سا یہ اور کٹ کر لیتے ہیں اس کو بھی تھوڑا سا اور کٹ کر لیتے ہیں یہ نوڈ ایڈیا یہاں سے نکلے گا یہ ہم نے رکھا تھوڑا سا سراکیا اس میں ڈالا اس میں ڈالا اور اس کو ہم نے ایسے کر کے بند کر دی اور پانی ڈال کے اس کو چھوڑ دیا چاہے تو آپ دو تین لیو اور نکال دیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے نہیں لگ پاتے تو دو تین لیو اب اور نکال دیں اوپر کی لیو چھوڑ دیں کوئی بات نہیں آج کل موسم چونکہ برسات کا ہے اس میں یہ لگ جائے گا یہ آپ نے کر کے اچھی طرح اس کو لگا دیا مٹی ڈال دی اور آپ کو ہلانا نہیں ہے پانی ڈال کے اس کو شیڈی پلیس میں رکھ دیجئے ٹھیک اب چلے میں آپ کو دو تین لیو بات کی کٹنگ کے رپورٹ دکھاؤں گے کیا ہوگا ہے ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں پانی لگتے اس کو رد دے آپ کی کٹنگ لگ جائے اس طرح کٹنگ لگتی رہتی ہیں اور آپ جہاں وہ ترائی کرتے رہیے کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک نہیں لگے گی تو دوسری لگے گی دوسری نہیں لگے گی تو تیسری لگے گی اور ویڈیو ہو گئی جناب بہت بڑی اور اب لوگ کہیں گے تی بڑی ویڈیو ہو گئی تو جتنا آپ نے دیکھنا ہو دیکھ لیے اس کو نہیں دیکھنا ہو نہیں دیکھے ٹھیک ہے تو پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی دیکھیں میں دکھا دوں کتی ساری منہ کٹنگ سے لگائی ہے دیکھیں اس ساری کٹنگ لگاتی رہی ہوں یہ دیکھیں یہ ابھی لگائی ہے یہ دیکھیں ابھی ٹھوٹ چے مر جائے بھی ہو رہی ہے اور یہ ابھی لگ رہی ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح سے ہوتی ہے کٹنگ کرتے رہنا چاہیے تو پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ تک کے لیے اللہ حافظ